بگ بوس 17 اب اپنے آخری بڑاو پر ہے اور شو کا گرینڈ فنالے اب بہت قریب ہے ہر سال ریالیٹی شوز کی ووٹنگ گرینڈ فنالے سے کافی پہلے ہو جاتی ہے اور وینر کا نام ہو جاتا ہے کنفرم اور میکرز جتنا چاہیں وینر کا نام چھپا لیں لیکن کہیں نہ کہیں سے وینر کا نام لیک ہو ہی جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہے بگ بوس 17 کے وینر کو لے کر بھی تو کون کرنے والا ہے بگ بوس 17 کی چم چماتی ٹروفی اپنے نام بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا بگ بوس کا ہر سیزن کافی چرچہ میں رہتا ہے ہر سال ان میں کئی اسٹارز پارٹیسپیٹ کرنے آتے ہیں اور ان کے فینس کو ان کی پرسنل لائف سے جڑی خبریں بھی پتا چلتی ہیں اور اس گھر کی ڈرٹی فائٹس کو درشک خوب انجوائے بھی کرتے ہیں لیکن اس سال 17 سیزن نے درشکوں کو کچھ خاص انٹرٹین نہیں کیا اسی وجہ سے شو کی ٹی آر پیز بڑھانے کے لیے بگ بوس کی اور سے کافی ڈرٹی گیمز کھیلی گئی کنٹیسنز کی پرسنل لائف کو بگ سکرین پر ہائلائٹ کر کے دکھایا گیا اور اس کی پہلی ٹارگٹ بنی تھی عیشہ مالویا جب شو کی ٹی آر پیز بڑھانے کے لیے سمرت کو گھر میں بھیجا گیا تھا اور ریسنٹلی منور فاروقی بھی ہوئے اسی چیز کا شکار جب آئیشہ خان نے گھر میں انٹری لی منور کی گیم کافی سٹرانگ جا رہی تھی لیکن آئیشہ خان کی گھر میں انٹری کے بعد منور کو کافی کریٹسائز کیا جا رہا ہے اور ان کی پرسنل لائف کو لے کر شو میں ہوئے بہت بڑے بڑے خلاصے جس کے بعد ان کے ووٹس میں کافی کمی آ گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی منور بگ باس سیونٹین کے کافی سٹرانگ کنٹسٹن رہے ہیں اور خبریں ہیں کہ اس شو کے رنر اپ منور ہی بننے والے ہیں وہیں شو کے وینر کو لے کر بھی کافی خبریں آ رہی ہیں خبروں کے انصار بگ باس سیونٹین کی ٹروفی انکیتہ لکھانے نے اپنے نام کی ہے لیکن وہیں کئی درشک اس چیز سے ناخوش ہیں کئیوں کا ماننا ہے کہ انکیتہ نے بگ باس کے گھر میں پویترہ رشتہ اور سشان سنگھ راجبوت کا نام لے کر کافی سمپتی حاصل کی ہے ویل دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ انکیتہ کی جیت سے سہمت ہے یا نہیں یہ بھی بتائیے گا اور انکیتہ اور منور میں سے کس کو یہ ٹروفی مل لی چاہیے تھی یہ بھی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا